پاکستان کی تاریخ کا لمبا ترین جھنڈا لاہور میں لگایا جائے گا اور اس پر زیادہ نہیں صرف چار سو ملین لاغت آئے گی چار سو ملین کو اگر میں سادہ زبان میں اس کو کنورٹ کر دوں پیسوں کی فارم میں تو یہ رقم صرف اور صرف چالیس کروڑ روپے بنتی ہے چالیس کروڑ جی ہاں پاکستان اتنا خوشحال ملک ہے کہ یہاں پر پاکستان کا سب سے جو اونچا جھنڈا ہے وہ چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے صرف جھنڈا ہی جھنڈا جو ہے وہ لگایا جائے گا اور یہ ہم نے ریکارڈ قائم کرنا ہے ایک خبر یہ ہے اب دوسری خبر آپ سن لیں دوسری خبر کوئی زیادہ دور کی نہیں ہے دوسری خبر ہمارے ہی ہمساہ ملک کی خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ بھارتی خلائی ریسرچ ادارے اسٹرو نے کامیابی سے چندریان تری نامی روکٹ کو لانچ کر دیا ہے جو اگلے ماہ چاند پر لینڈنگ کرنے کی کوشش کرے گا یہ جناب دو الگ لگ خبریں ہیں ایک خبر تو یہ ہے کہ پاکستان اپنا سب سے اونچا جھنڈا لگائے گا جس پر جو لاغت ہے وہ صرف چالیس کروڑ روپے ایک جھنڈے پر لاغت آئے گی یہ ہماری ترقی کا لیول اور ہماری پرورٹیز ہیں جبکہ دوسری جانب جو ہمساہ ملک بھارت ہے وہ چاند پر قدم رکھنے کو بیٹھا ہے ٹیسلا بہاں پر آگئی ہے ایپل نے آئی فون 15 کے اسیمبلنگ کے جو ہے وہ تیاری شروع کر دی ہے الیکٹرک کارز ایکانومی آپ ان کی دیکھ لیں اور انڈیا کے جو فورن ریزرز ہیں وہ 596 بلین ڈالرز 596.2 بلین ڈالرز انڈیا کے جو ہے وہ فورن ریزرز ہیں اور ہمارے پاس کوئی چھ سات ارب ڈالر ہیں وہ بھی ہم نے مانگ تانکے کوئی یو اے سے کوئی سعودیہ سے کوئی آئی ایم ایف کے ترلے کر کر کے اور یہ جو ہے وہ ہماری صورتحال لیکن ہماری پرورٹیز کیا ہیں ہماری ایاشیاں اتنی زیادہ ہیں اور ہم سب سے پہلے تو مجھے اس جھنڈے پر ذرا بات کرنے دیں یہ جو جھنڈا لگایا جائے گا غالباً لبرٹی میں لگایا جائے گا اس کو چودہ گرس پر جو ہے وہ اس کا اس کی inauguration کی جائے گی اس پر جو لاغت ہے چالیس کروڑ روپے آپ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے آپ کو سنبھال کر اور اس پر ذرا غور کر کے اس ڈجٹ پر غور کر کے آپ اس بات کو ذرا اپنے mind میں explore کرنے کی کوشش کریں کہ ایک جھنڈا چالیس کروڑ روپے کا چالیس کروڑ روپے میں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے جھنڈے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ ذرا ہم اس کو explain کر لیتے ہیں ایک کپڑا اور ایک وہ ڈنڈا وہ ڈنڈا ہی تو ہے جو ہمیں وہ 72 پر 70 سالوں سے جب وہ ہمیں ملا ہوا ہے اور وہ ڈنڈا اونچے سے اونچا ہوئی جا رہا ہے اور وہ ڈنڈا لمبے سے لمبا ہوئی جا رہا ہے لیکن خیر ہمارا انڈیا کا اور پاکستان کا کوئی اتنا زیادہ گیپ نہیں ہے انڈیا نے چاند پر جو ہے وہ اپنا جہاز بیجھ دیا اور ہم نے اپنے جھنڈے کا ڈنڈا ہی اتنا لمبا کر لینا ہے کہ ہم ڈریک جو ہے وہ اپنا ڈنڈا ہی وہ چاند تک پہنچائیں گے یہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کیونکہ یہ ہماری پرورٹیز ہیں ٹیکنالوجی میں فیل ہیں نوجوان جو پڑھ لکھ کے اتنا پیسہ ان کے والدین انویسٹ کرتے ہیں ان پر وہ باہر کے ملک چلے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے پاکستان میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے یہاں پر بھیکاری ہمارے وزیراعظم بٹھا دی ہیں جو کہ مانگتا کہ میں مطلب ہمارے جو پرائیم منیسٹر ایم کی سٹیٹمنٹ سے حران ہوتا ہوں کہ کس کس طرح کی بے تکی اور فضول سٹیٹمنٹس مطلب جو ایرائیلیونٹ اللوجیکل ابھی آئی ایم ایپ سو جو لون اپروو ہوا تو جناب ہمارے محترم وزیراعظم شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ یہ حاج جی رانہ سناولا نے دعا کی تھی تو اس کی وجہ سے یہ آئی ایم ایف نے ہمیں جو ہے لون دیا تو پھر حاج جی صاحب کو مسلح پر اٹھا دیں اسے کہ آپ سعودیہ میں رہیں آپ وہاں پر حاج عمرے کرتے رہیں اور دعایں کرتے رہیں تو اسی وجہ سے ہماری جو ہے ایکانومی چلے گی اور اسی وجہ سے ہماری جو عوام ہے وہ خوشحال ہوگی ورنہ تو ہمارے پاس تو اپنا کچھ کرنے کے لیے جو ہمارے دماغ ہیں جو ہماری اتنی بڑی کیبنٹ ہے یہ تو صرف عیاشیوں کے لیے باقی کام تو جو ہے نا اصل وہ حاج جی رانہ سناولا کی دعاوں سے ہوتا ہے وہ حاج جی صاحب کو بلکہ آپ کا بھی یہ ویورٹس میں آپ سے بھی ریکیسٹ کروں گا آپ کا بھی کوئی کام ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کومنٹ میں نیچے ضرور بتائیں کہ میرا یہ کام ہے تو میں یہ ویڈیو اگر رانہ صاحب تک پہنچ جائے حاجی رانہ سناولا صاحب تک تو ہم ان سے ریکویسٹ کر سکیں کہ حاجی رانہ سناولا صاحب یہ ایک بچہ ہے یہ کہتا کہ میں نے موبائل فون لینا ہے تو میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے تو آپ وہاں پر جو ہے وہ گئے ہیں آپ حاج ہیں آپ نے حج کیا ہوا ہے تو حاجی صاحب ذرا میر بانی فرمائیں ذرا دعا کر دیں اس بچے کو موبائل فون ملجے اس بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ ذرا دعا فرمائیں تو بھائی یعنی سارا کچھ دعاوں سے ہی ہونا ہے یہ ملک بھی دعاوں سے بنے مطلب ہم کہاں پر ہیں ہم کس دور میں پھر رہے ہیں یہ دوہزار تئیس ہے انڈیا کہاں پر پہنچ گیا ہے آپ نے دشمن کے بچوں کو اتنا زیادہ پڑھا دیا اتنا زیادہ پڑھا دیا کہ خود تعلیم حاصل کرنے بھول گئے اور آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ نے اس کو اتنا زیادہ پڑھا دیا کہ وہاں پر اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے مطلب ایپل نے اپنا افیشل سٹور لانچ کیا انڈیا میں پھر آئی فون 15 کی جو اسیمبلنگ ہے وہ اب انڈیا میں شروع ہوگی ٹیسلا کی اسیمبلنگ آلڈی انڈیا میں جو ہے وہ ہو چکی ہے کرنسی ان کی جو ہے وہ ہمارے سے 3 ٹائمز آپ ملٹیپلائے کر لیں یعنی آپ کا ایک روپے اور ان کے تقریباً تین روپے ہیں ان کے فورن ریزروز آپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں کہیں زیادہ ہیں پانچ سو چھانویں اشاریہ دو بلین ڈالرز اور آپ کے پاس کیا ہے چھ سات ارب روپے وہ بھی مانگتا ان کے کیسے چلے گا کب تک چلے گا برین رین جو ہے وہ مسلسل جاری ہے جتنے بھی پڑے لکھے نوجوان ہیں جو کہ یہاں سے ڈگریان لیتے ہیں وہ سارے ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں وہ یہاں پر کوئی رہنا پسند نہیں کرتا کیوں رہے کیونکہ ان کو پتا کہ یہاں پر کوئی فیوچر ہی نہیں ہے اگر کچھ کرنا ہے یہاں پر یہ جو سسٹم ہے یہ آنے والے سو سال تک بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے پیچھے یہی لوگ آئی جائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس سے کوئی سسٹم میں تبدیل ہی نہیں آنے والی بہرحال یہ دو الگ لگ خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھی تو آپ خود ہی آپ فیصلہ کر لیں نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ چار سو ملین کی لاغت سے یعنی چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے پاکستان کا سب سے انچا جھنڈا لگایا جائے گا یہ اچھی خبر ہے یا پھر ہمساہ ملک چاند پر پہنچنے کی تیاری کر رہا ہے یہ اچھی خبر ہے دونوں میں سے اچھی خبر اور بڑیا خبر کون سی ہے نیچے کومنٹس میں آپ خود ہی بتائیے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ